موسیقی جاتی ہیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں اور میں دارچینی کے جو فائدے بتا رہی ہوں ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے تو ناظرین آپ نے دارچینی کے فائدے سنے ہوں گے مگر آج جو میں فائدے بتاؤں گی وہ بہت ہی کار آمد ہیں اور ہم بہار سے پیسے ہوئے مسالے لے کر کھانا پکاتے ہیں جو انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہوتے ہیں جو کہ کینسر ہائی بلیڈ پریشر اور شگر کے مریج جیسی مولک بیماری ہماری بیماری لگتی ہے ہمیں اگر اس سے فاضل کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں مسالے پیس کر کھائیں اور دارچینی جو ہمارے لوگ معمولی سمجھتے ہیں آج میں اس کے فائدے بتاتی ہوں دارچینی میں ایک ایسی صفت ہے جو یہ ٹیومر نہیں ہونے دیتی یہ دارچینی میں ایک ایسی صفت ہے کہ یہ شگر نہیں ہونے دیتی شگر کو بہت فائدہ دیتی ہے یہ بلیڈ پریشر نہیں ہونے دیتی چربی یعنی کہ کولیسٹور کے کو باہر کرتی ہے یہ بلیڈ پریشر نہیں ہونے دیتی جبکہ کولیسٹور نہیں ہوتا تو یہ دل کی بڑی خبر لیتی ہے میری مراد یہ ہے کہ سالن میں آ جائے یا اگر چاول میں یا بریانی میں آ جائے تو ہم اس کو اٹھا کر دور رکھ دیتے ہیں ہم اس کو محبت نہیں کرتے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے لیکن ایک دارچینی میں جب اتنی صفات ہیں تو دوسرے گرم سالے کتنے اچھے ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ فائدے کرتے ہوں گے وہ اگر ہم گھر پر استعمال کرنے لگیں تو ہمارے بچے اور ہماری اولادیں ہمارے آنے والی نسلیں اچھی پیدا ہوں آج کا نورمل بچے پیدا ہو رہے ہیں باہر کی پیسی ہوئے چیزوں سے پریس کریں دارچینی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور بیماریوں سے جتنی میں نے بیمارییں بتائی ہیں ان سے آپ نجات پاسکتے ہیں ایک صرف معمولی دارچینی جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہم اس کو جو ایلیدہ رکھ دیتے ہیں تو ناظرین میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور دارچینی کا پونڈر بنا کر شگر کے مریض کھا سکتے ہیں اور روزانہ کے استعمال میلائے اور اس کا کاوہ بنا کر دارچینی کا پیئے شگر کے مریضوں کے لئے بہت اچھا ہے اور جو لیڈ پریشر کے مریض ہیں دل کے مریض ہیں یہ سب جو ہیں دارچینی کا استعمال کریں جتنی میں نے بیماریاں بتائی ہیں یہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کے سر میں بھی درد ہوتا ہے وہ بھی دارچینی کا کعوہ بنا کر پی سکتے ہیں آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوگا اگر نزلہ زکاہ میں خانسی ہے تو دارچینی کا کعوہ بنا کر پی جئے گا تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور بہت سی بیماریاں جو میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر آپ دارچینی کا استعمال جاری رکھیں گے تو ناظرین دارچینی کو آئندہ سے آپ نے جب بھی آپ کے کھانے میں آ جائے تو آپ نے چبا کر کھا لینا ہے اس کو پھیکنا نہیں ہے تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور یہ آئندہ جو تو ہماری بیماریاں آنے والی ہیں ان کو یہ دارچینی حملہ نہیں ہونے دیتی روکتی ہے ہماری بیماریاں جو ہمیں لگ جاتی ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے اگر ہم نے دارچینی کا استعمال رکھیں گے تو یہ بیماریاں ہمیں قریب بھی نہیں آئیں گی تو ناظرین جو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں اور نئی نئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت اچھی خاص ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ